بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے پاس چار سے پانچ جوب کی انفرمیشن ہے جس پہ ہم ون بائی ون بات کریں گے پہلی جوب ہے ٹائم کیپر کی دوسری جوب ہے سیلز مین کی تیسری جوب ہے وین سیلز مین چوتھی جوب ہے سیلز سپروائیزر اور پانچ میں جوب ہے ڈرائیونگ انسٹیکٹر ایک سکول کو بہت بڑی تدار میں چاہیے ٹھیک ہو گا جی اچھا جی ٹائم کیپر کی ہم بات کریں تو سیلری ہے اس کی دو ہزار پلس کاموڈیشن پلس جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہے یہ اوپر میرے دیکھ رہے ہیں یہ ای میل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوپر تو اس پہ اپنی جو سی بھی ہے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں ٹائم کیپر کے لیے ٹھیک ہو گا جی دیکھ لیے آپ نے آگے چلتے ہیں دوسری جوب ہے سیلز مین سیلز مین سیلز سپروائزر یہ ایڈ جو ہے میرے اوپر لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ ای میل ان کا لکھا ہوا ہے رکروٹمنٹ کا تو آپ اس پہ جو ہے اپنی سی وی بھی سکتے ہیں اگر آپ ان تین جوب میں سے کسی میں انٹرسٹڈ ہیں تو اچھا یہ آخر جوب ہے جناب ڈرائیونگ سٹیکٹر بہت بار بار جو ہے یہ رکروٹمنٹ ہو رہا ہے ایکو ڈرائیونگ سنکٹر میں تو لیسنس جو ہے آپ کا تین سال پرانا ہونا چاہیے دبائی کا بنا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گا جی سیلری جو ہے وہ تین ہزار ہے پلس آور ٹیم ہے انسینٹیو ہے یہ ٹکٹ ہے پیٹ لیب ہے ویزا ہے انشورس ہے یہ جو ہے پچیس سے چالیس ہے اور ٹین پلس ٹو ایف اے آپ کی تعلیم ہونی چاہیے اور جو ہے سیٹیفکیٹ آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گا جی اور اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ ان کے انہوں نے لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے جہاں پہ انٹرویو ہونا ہے شارجہ میں اور دوسرا جو ہے جہاں پہ آپ کی جوب ہونی ہے سیلیکشن کے بعد وہ آہ ایریا بھی انہوں نے جو لکھا ہوا ہے یہ گوھر سے ایڈ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ آہ لازمی جو ہے واکن انٹرویو جو ہے اس میں شامل ہوں آپ کا بہت شکریہ اختر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ